ایسے لوگ جو اپنا روحانی علاج یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کر کرتے ہیں یا کوئی مارکیٹ میں گئے ان کو کوئی کتاب مل گئی وظائف کی کتاب مل گئی یا جادوگروں کی بہت ساری علاج کے حوالے سے کتابیں مل جاتی ہیں کتاب لی وہاں سے عمل پڑا اور اس عمل کو سٹارٹ کر دیا مثلا اس میں طریقے بتایا جاتے ہیں یوٹیوب پر بھی اور کتابوں میں بھی لکھے ہوتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے یہ عمل چھت پر بیٹھ کے کریں یہ عمل چورستے میں کریں یہ عمل آپ نے جب کرنا ہے تو اس کے بعد فلان چیز کھائیں یہ عمل کرنے کے بعد اتنا گوشت لیں اور آپ نے چار پائی کے تقیئے کے نیچے رکھ لیں یا چار پائی کے پاس رکھ لیں یا مختلف طریقے بتایا جاتے ہیں تو اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی عمل کر رہے ہیں یوٹیوب سے دیکھ کے علاج کر رہے ہیں یا خود اپنا علاج کتابوں سے دیکھ کے کر رہے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں آپ کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا محتاط رہے کیونکہ بہت سارے اس طرح کے میرے پاس کیسز آ رہے ہیں کہ جو خود بخود علاج کر رہے تھے یا بہت سارے بچے یا ہماری بہنیں ایسی ہیں جو گھروں میں جنات کو قید کرنے والے عمل یوٹیوب پر دیکھ کر کر رہے ہیں یا وہ کتابوں سے دیکھ کر چلے لگا رہے ہیں ہم نے جن قید کرنے تو وہ سائیکلوجیکلی ڈیمج ہو رہے ہیں تو ایسے لوگ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں مجھے ایک پیشنٹ کی کال آئی انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا جادو جنات کے مطلق پہلے بہت زیادہ ویڈیوز دیکھا کرتا تھا پھر وہ کتابیں خرید کے گھر میں لے آتا ہم روکتے رہے بیٹا آپ کن معاملات میں پڑھ رہے ہو چھوڑو اس معاملے کو ذہین تھا تو برحال وہ اپنی زد میں لگا رہا لگا رہا تو ایک دن کیا ہوا کہ چھت پر بیٹھ کر ہمارا بیٹا کوئی عمل کر رہا تھا عمل کیا کر رہا تھا کہ ایک پلیٹ میں اس نے معمبتی رکھی معمبتی رکھ کے اس میں جو آگ جلتی تھی تو اس کی طرف دیکھ کے کچھ پڑھتا تھا ہم نے پہلے بھی کئی بار دیکھا اور منع کیا تو برحال ایک رات وہ یہ عمل کر رہا تھا معمبتی کی طرف دیکھ کے کچھ پڑھ رہا تھا اچانک چیخیں مارنے لگا چیخیں مارتے ہوئے چھات سے نیچے بھاگا کہتے ہیں ہم سب ڈر گئے ہم نے پکڑا اس کو پوچھا بھئی کیا ہوا اس کے بعد وہ سائیکلوجیکلی اتنا ڈیمج ہو گیا کہ اب اس بچے کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے گھر میں رکھتے ہیں ہسپیٹر لے کے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں خدارہ یہ جو یوٹیوب پر اکثر لوگ عمل بتا رہے ہوتے ہیں غیر مسنون عمل جن کا اسلام سے دعاوں سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے بچیں یہ لوگ عمل تجربے کرتے ہیں لوگوں پر صرف ویوز لینے کے لیے عجیب و غریب غلط باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں یا کئی مچور لوگ بھی ان باتوں میں آ کر وہ عمل کرتے ہیں وہ عمل کروانے والے بڑا کونفیڈنس دیتے ہیں کہ یہ عمل کریں بہتر گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا ایک رات میں یہ ہو جائے گا یہ عمل کریں ایک رات میں آپ مالوں مال ہو جائیں گے فلاں ہو جائیں گے تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اکثر ہماری آڈینس میں نقصان کر رہی ہیں وہم اور خوف پھیلارہی ہیں اور ان کو پریشان کر رہی ہیں اور اکثر لوگ ڈیمج ہو کر سائیکلوجیکلی مریض بن رہے ہیں لہٰذا کبھی بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے دعا پڑھنی ہے کوئی بھی چیز تو اس کا ریفرنس دیکھیں کہ آیا اس کا ریفرنس قرآن اور حدیث سے ملتا ہے جو چیز قرآن اور حدیث سے ہم تک پہنچے گی انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ہاں کچھ لوگ آپ کو آیات بتائیں گے کہ یہ والی آیت فلان جگہ فلان ٹائم یعنی رات کے بارہ بجے گھر کی چھت پر چرستے میں فلان جگہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنی ہے اور اس دن آپ نے کسی سے رات کو بات نہیں کرنی رات کو جب آ کر سونا ہے اس طرح کی جب شرطے لگائے تو پھر بھی ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ شریعت میں اتنی چیزیں مشکل نہیں ہیں کہ آپ نے فلان ٹائم فلان جگہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے شریعت ایسا نہیں کہتی صبح شام کے مسنون اذکار بہترین دعائیں ہیں آپ کو جادو جنات اور ان سارے مسائل سے نکال کے لے جاتی ہیں جادو جنات کے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں جو بھی ہماری بہن کوئی بھائی غیر شریع عمل کی طرف جاتا جس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے وہ ذہن میں رکھے اس کو ضرور نقصان ہوگا ضرور نقصان ہوگا وہ سائیکلوجیکلی نقصان ہو یا شیعتین آ کر اس کو ڈیمج کریں کوئی نہ کوئی اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس میں بہتری یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا تھا ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے مسلمان کسے کہتے ہیں مسلم عرب میں اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس کے ناک میں نکیل ہوتی تھی مالک جہاں چاہتا اس اونٹنی کو بٹھا لیتا تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ شریعت کے تابع ہوتا ہے وہ اپنے ہر معاملے کا پروف قرآن اور حدیث سے ڈھونڈتا ہے تو قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس کو لے کے چلیں باقی جو خرافات ہیں جادوگروں کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں یا بہت سارے غلط تجربات ایک لڑکی گھر کی چھت پر بیٹھ کر روز صورت جن کی تلاوت کرتی تھی کسی آنٹی نے اسے بتایا یا اس کی خالہ نے بتایا آپ کو پتا نا مشورے دینے والے بہت آئیدر پاکستان میں وہ آپ یہ پڑھیں آپ فلان پڑھیں کسی خاتون نے اسے بتایا کہ چھت پر بیٹھ کر صورت جن اتنے دن آپ پڑھو جن آئیں گے پھر وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے جو کام کہو گی وہ کریں گے تو وہ صورت جن پڑتی تھی وہ بھی اسی طرح سائیکلوجیکلی ڈیمج ہوگی گھر والے پریشان ابھی تک وہ صحت یاب نہیں ہو رہی تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کسی کو جادو یا جنات کا مسئلہ بن جائے تو اس کا تو ٹریٹمنٹ ہے اگر کوئی خوف سے پینک ہو کر سائیکلوجیکلی ڈیمج ہو جائے تو پھر صرف دم سے علاج نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیں پھر اسے میڈیسن بھی کھانی پڑتی ہے تو اپنے آپ کو سائیکلوجیکلی نفسیاتی مسائل سے بچانے کے لیے سو فیصد اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے دائرے میں لے آئیں اسی میں برکت ہے اسی میں سکون ہے صبح و شام کے اذکار مسنون دعائیں سورة البکرہ یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا اور جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی فائدہ مند تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو توفے میں دے کر گئے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں چیز ہے وہ ہم تک پہنچ چکی ہے